فرنڈس ایپیل 2020 کے اوکشن کے بعد سے بسیسے لگتار ایپیل کے شیڈول کی تیاری میں ہے اور ایپیل کے شیڈول کے ساتھ ہی بسیسے اس بار ایپیل میں ایسے کچھ نیم لاغو کر رہا ہے جو کہ ہمیں اس سیزن میں ایپیل میں پہلی بار دیکھنے کو ملیں گے نیموں کے ساتھ اس بار بسیسے انہیں ایپیل 2020 کے سیزن میں کچھ انوکے بدلاؤ بھی کیے ہیں جیسے اس سیزن ہمیں فرینڈلی میچز بھی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ اکثر ہمیں آئی پیل میں نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں آئی پیل میں کیول آئی پیل کے پہلے یا پھر دوسرے یعنی شروعاتی دو سیزن میں ہی کیول فرینڈلی میچز دیکھنے کو ملے تھے اور اس سیزن بسیس آئی نے یہ پوری طرح سے کنفارمڈ کر دیا ہے کہ مارچ کے پہلے سبتے میں تین سے چار آئی پیل ٹیم ہیں فرینڈلی میچز کھیلے گی بسیس آئی کی طرف سے یہ کنفارمیشن مل چکی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو انہی چار ٹیموں کے نام بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کہ یہ میچز ہونے والے کون کون سے پلیئر یہ میچز کھیلیں گے اور کتنے فرینڈلی میچز ان ٹیموں کے بیچ ہونے والے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفارمیشنز اور سارے اپڈیٹس دینے والا ہوں ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی آپ اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی یہ کرکیٹ کے بڑے فین تو نیچے کئی لائک کا بٹن دیو گا اس کو جرور دبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب فرینڈس آئی پیل 2015 کے سیزن سے پہلے آپ نے اکثر آئی پیل میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آئی پیل کا فائنل ہو جارا تھا لگ بگ اس کے دو یا تین مہینے بعد چیمپئنس لیگ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی اگست یا پھر سپٹیمبر کے مہینے میں آئی پیل کے ٹاپ فور ٹیمز اس کے علاہ ورلڈ وائیڈ چل رہی ٹی ٹونٹی لیگز یا پھر ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹس کی چیمپئن سائیڈز انڈیا میں آ کر یا پھر کسی آدھر کنٹری میں ان ساری ٹیموں کے بیچ میچز ہوتے تھے اور یہ ٹورنمنٹ چیمپئن لیگ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد لگ بک چار پات سالوں سے ٹورنمنٹ بند ہو چکا ہے اور اس بار بسیس آئی نے کنفرمیشن دے دی کہ ایک بار پھر کچھ اسی پرکار کا ٹورنمنٹ اس بار شروع ہونے والا ہے اور اگست یا پھر سپٹیمبر کے مہینے میں مینی آئی پیل کے نام سے ایسا ٹورنمنٹ اس بار ہو گئی پوری طرح سے بسیس آئی کی طرف سے کنفرمڈ ہو چکا ہے اس کے ساتھ بسیس آئی اس بار آئی پیل اوکشن کے بعد ایک اور بڑا چینج کر چکی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ نامبر کے مہینے میں ایم آئی دیلی کے پیٹلز اس کے ساتھ ہی ککی آر ان تینوں ٹیموں نے بسیس آئی سے ریکویسٹ کری تھی کہ آئی پیل سیزن سے پہلے آئی پیل میں کچھ فرینڈلی میچز کنڈکٹ کرائے جائے کیونکہ آئی پیل ایک بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور اس بڑے ٹورنمنٹ میں شروعات کرنا اکثر کافی صحیح ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایم آئی دیلی کے پیٹلز اور ککی آر کی ٹیم آئی پیل کے شروعاتی میچز میں اتنا اچھا پردشن نہیں کر پاتی ہے اور ان کا اسکویڈ شروعاتی میچز میں پوری طرح سے سیٹل نہیں دیکھتا ہے اس وجہ سے یہ تین سے چار آئی پیل ٹیم ہیں آئی پیل میں فرینڈلی میچز آئی پیل سیزن سے لگ بک پندرہ بیچ دن یا پھر مہینے بر پہلے کھیلنا چاہتی ہے اور بیسی سیائی نے اس پر کافی حد تک گور دیا ہے اور لگ بگ یہ بیسی سیائی نے کنفرمڈ کر دیا ہے کہ اس بار آئی پیل کے فرینڈلی میچز ہو اور جو جو ٹیمیں اس میں پارٹسیپیٹ کرنا چاہے وہ ٹیم میں کر سکتی ہے اور ابھی جو ریپورٹ نکل کر آ رہی ہے اس کے اکوڈنگ ایم آئی کی ٹیم دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کےکی آر کی ٹیم اور راجستان رولز کی ٹیمیں یہ چار ٹیمیں فرینڈلی میچز ہمیں مارچ کے پہلے دوسرے سبتے میں کھیلتی ہوئے دکھیں گی یعنی لگ بگ آٹھ سے دس دن ان کے بیچ فرینڈلی میچز ہوں گے اور یو ایسی میں یہ میچز ہونے والے یہ بات پوری طرح سے کنفرمڈ ہو چکے کہ چار ٹیمیں یو ایسی میں فرینڈلی میچز اس بار آئی پیل شروع ہونے سے پہلے کھیلے گی اور اب بات کرتے ہیں کون کون سے پلیئرز اس میچز کا بھاگ ہوں گے ان میچز میں کھیلیں گے تو بڑے پلیئرز کا نام ان میں نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل میچز چلنے کے کارن بڑے پلیئرز ان میچوں کا بھاگ نہیں ہوں گے حالانکہ دومستک پلیئر یا پھر آپ ایسے پلیئر جو کہ انٹرنیشنل شیڈول کا بھاگ نہیں ہے وہ اس ٹانیمنٹ میں کھیلیں گے ان فرینڈلی میچز کا وہ بھاگ ہوں گے یعنی یہ بات کنفرمڈ ہو چکے کہ ان چار ٹیموں کے بچ فرینلی میچز ہوں گے اب تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ اور بھی ٹیمیں اس میں ایڈ ہوگی یا پھر نہیں لیکن جلدی پوری طرح سے ہی انفرمیشن آ جائے گی کہ اور کون کون سی ٹیمیں ان میں ایڈ ہوگی اور کون کون سے پلیئر فائنلی فرینلی میچز کھیلیں گے تو فرینڈز یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے ان سے کون کون سی ٹیموں کو ادھک بینفٹ ہونے والا ہے وہی اس کے ساتھ ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب